بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شبہ میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا طلب تھی دیت کی میراج کا بہانہ تھا ستائیس رجب وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی اور ستائیس رجب کو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی سعادت حاصل کی شبہ میراج کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی عظیم وشان واقعہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بڑا مقام عطا کیا گیا بے شک وہ رات بڑی عظیم وشان تھی شبہ میراج جہاں عالم انسانیت کو ورطہ حیرت میں ڈالنے والا واقعہ ہے وہیں یہ امت مسلمہ کے لیے عظیم فضیلت کی رات قرار دی گئی ہے عصرہ اور میراج کے واقعہ نے فکر انسانی کو ایک نیا موڈ عطا کیا اور تاریخ پر ایسے دورس اثرات ڈالے ہیں جس کے نتیجے میں فکر و نظر کی رسائی کو بڑی وسط حاصل ہوئی یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیازی موجزہ ہے واقعہ میراج انسان کو ہدایت و ترقی و کامرانی کی راہوں پر گامزن کرتا ہے اس عظیم رات میں پانچ نمازوں کی فرضیت کے انام سے بھی نوازا گیا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی ذریعہ اپنی قدرت کے بے شمارہ جائبات کو ظاہر کیا ہے سائن آف پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد الالحرام سے مسجد اقصہ لے گیا واقعہ میراج کی یاد میں اہل ایمان اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں شبہ میراج رحمت اور نعمتوں کی رات ہے یہ وہی رات ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لئے پانچ فرض نمازوں اور رمضان و مبارک کے روزوں کا تحفہ لے کر آئے حدیث شریف کے مطابق رجب علم رجب اللہ کا مہینہ ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے اپنی محبوب سید محسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حسن الوبیت اور ربویت کی جلوہ گاہوں میں ستائیس رجب کی شب بلواقع میراج شریف سے مشرف فرمایا اللہ اس رات کی فضیلت کے صدقے ہماری کمی کو تاہی معاف فرمائے آمین اوکے ٹیک کیرال اللہ حافظ